بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے ڈی پی پہ بچوں کی تصویر لگاتی ہے یا تو میاں جی کی لگائیں گی یا تو اپنے بچے کی لگائیں گی اور میاں جی اس وقت گائب ہو جاتے ہیں جب بچے ہو جاتے ہیں جب تک بچے نہیں ہوتے شوار کی ڈی پی بچے ہونے کے بعد بچوں کی ڈی پی لگتی ہے اور جیسے بچے بڑھتے جاتے ہیں ڈی پی بدلتی جاتی ہے میرے بھائیوں علماء سے پوچھو تصویر جو آپ نے لگائی ہے اپنے بچے کی تصویر جو آپ نے شوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر شیئر کیا اس سے بھی نظر بڑھ لگ جاتی ہے وہاں کون بچائے گا کون بچائے گا اس لئے اپنے بچوں پر دم کرتے رہا کرو یہ سب سے آسان اور سب سے پرفیکٹ علاج ہے اور یہ سب واہیات کاموں سے بچیے وہ دکھانے کی چیز نہیں ہے بلکہ اپنے بچے کوئی دیکھنے کے لئے مانگے ہار لیجیے یہ میرا بچہ اور خود اس آدمی کو جب وہ تعریف کر رہا ہو تو خود آپ اس کو یاد دلا دیئے ماشاءاللہ اللہ برکت دے تاکہ ہوا آدمی خود دعا پڑھے ہو سکتا ہے اس کی دعا لگ جائے ہو سکتا ہے اس کی نظر بڑھ لگ جائے اللہ کے نبی کی حدیث ہے سنن ابن ماجہ کی روایت ہے اے میری امت کے لوگوں اللہ رب العالمین کی پناہ تلقیہ کرو کیونکہ حقیقت میں نظر بڑھ لگتی ہے نظر بڑھ لگتی ہے اس کا شکار انسان ہو جاتا بچے ہو جاتے اس لئے اللہ رب العالمین کی پناہ تلقیہ کرو وعیدوکا بکلمات اللہ تاما من کل شیطان واہا اما ومن کل عین اللہ اما یہ دم ضرور کر دیا کرو اپنے بچوں کے اوپر یہ بدشگونی اور یہ تیکہ لگانے والا دونوں برائیاں عام کیوں ہیں کیونکہ عقیدہ یہ کمزور ہے کہ مالک کون ہے نفع نقصان مالک کون ہے اللہ رب العالمین ہے ہمارے بحرائش میں ایک صاحب کئی سال ہو گئے ابھی اہل ادیس ہوئے ایک دن ایسے ایک مجلس میں بات ہونے لگی تعویز گھنٹے پر کچھ ایسے لوکل امام تھی ایک بریلوی گاہ میں ہم لوگ گئے ہوئے تھے تو بیٹھ کے ایسے باتچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا عقیدہ مضبوط الحمدللہ اتنا ہے کہا میرے چار بچے ہیں اور چاروں ایسے پٹ 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 مر جائیں تعبر توڑے کے بعد دگرے مر جائیں رب کعبہ کی قسم اپنے بچوں کے گلے میں تعویز نہیں ڈالوں گا بچوں سے محبت مجھے بھی ہے ساری دنیا کو ہے ہر باپ جانتا ہے باپ انہے کے بعد بچوں سے کتنا پیار ہوتا ہے کہا سارے بچے کے بعد دگرے چلے جائیں دعا کروں گا دم کروں گا دعا کروں گا لیکن تعویز اپنے بچوں کے گلے میں نہیں ڈالوں گا یہ میرا ایمان نہیں عقیدہ ہے اور یہی عقیدہ ہم سب کا ہونے چاہئے مضبوط ہو عقیدہ آج اہلِ حدیق پس پسے عقیدے بعض لوگ تو ہو گئے توحید پرست توحید پرست بچے کو ہو گیا آسیب ہو گیا لے گئے بابا کے پاس اب مولی صاحب سے نہیں بتائیں گے چھپکے سے لے جائیں گے کیوں؟ کیونکہ مولانا صاحب ہی کئی بار بتا چکے ہیں کہ ایسے باباؤں کے پاس جانا حرام ہے چالیس دن کی نمازیں نہیں قبول ہوتی ہیں قرآن کے ساتھ کفر ہے تو مولانا کو بتائے بغیر یہ سب علاج ہوتا ہے یہ اہلِ حدیث گرانوں کی سچائی ہے مارے اہلِ حدیث ساتھیو گھر کے ذمہ دارو باز آؤ یہ خفیہ شرک کر کے آپ اپنا ایمان و عقیدہ نہیں بچا سکتے ہیں اور اپنے گھر کی عورتیں جب آپ کو مجبور کریں کہ نہیں ٹھیک ہوئے رات تو ہوں بہو رہا ہو لے چلو فلانے بابا کے پاس وہاں فلانیاں گئی رہی ٹھیک ہوئے مارے تمہ چکی سے یہ کون سے عقیدے کی تعلیم تم اپنے شہر کو دے رہی ہو سمجھاؤ اسے یہ بتعقیدگی اپنے گھر میں نہ فیل لے تو مضبوط کرو عقیدہ دعائیں پڑھو اور جو علماء قرآن کی آیتیں اور دعائے ماں سورہ پڑھ کے دم کرتا ہوں ان سے دم کرو خود دم کرو دوا کرو لیکن ان سب تعویز گندوں کے قریب نہ جاؤ اس طرح کے بدعقید کی قریب نہ جاؤ